بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد معقل عصادیزہ اکرام اور مہمان قصوصی اور طلب و طالبات السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چبیس جنوری ہے یہ یوم جمہور ہے چھایا ہوا وطن پہ عجب سا سرور ہے دن کون سا ہے کس لیے یہ دھوم دھام ہے یوم جمہوریاں کا کیوں عالم و قام ہے آؤ کہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ہم یوم جمہوریاں پہ نظر ڈالتے ہیں ہم پندرہ آگست واہے کے آزاد ہم ہوئے پندرہ آگست واہے کے آزاد ہم ہوئے جو دوک تھے غلامی کے ہم پہ وحکم ہوئے خود کا ہمارے پاس میں دستور نہیں تھا خود کا ہمارے پاس میں دستور نہیں تھا انگریز کا قانون بھی منظور نہیں تھا تب ہم نے اپنے ملک کا دستور بنایا قانون جو کے سب کو ہم منظور بنایا جمہوریت کا ہم نے کیا مل کے انتخاب بھارت جمہوری دیش ہے ہم کو ملا خطاب آج ہم پچھتروں یوم جمہوریاں منا رہے ہیں اس خوشیوہ مسرد کے موقع پر جو معضو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جشنی یوم جمہوریاں کیوں مناتے ہیں بلا شبا وطن عزیز ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بہت اہمیت کی حامل ہے ایک پندرہ آگست یوم آزاد ہی جس میں ہمارا ملک انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا دوسرا چھبیس جنوری جسے یوم جمہوریاں یعنی ریپبلکڈے کہا جاتا ہے جس دن ملک جمہوری ہوا یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاغو ہوا آزاد ہندوستان کا اپنا دستور اپنانے کے لیے ڈاکٹر ویمراو امبیٹگرگی کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں موجودہ ملک کے دستور مرتب کرنے میں دو سال گیارہ ماہ اٹھارہ دن لگے دستور ساتھ سمبیلی کے مختلف میں اس نے دستور کی ہر ایک شک پر بحث ہوئی اور 26 جنوری 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا ہے اور 24 جنوری 1950 کو اس نے قانون کو لاغو کر کے پہلا یوم جمہوری منیا گیا ہے ہر سال اسی دستور اور آئین کی بنیاد پر اپنے ملکوں کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے اب ہر سال تمام باشندگانے ملک اور برادرانے وطن یوم جمہوریہ 26 جنوری کو پورا جوشوہ کروش کے ساتھ مناتے ہیں آزادی کا اعلان ہے 26 جنوری ہندوستان کی شان ہے 26 جنوری ہندوستان کی شان ہے 26 جنوری کٹوا کے اپنا سر جو مہانے وطن بنے ہو کر شہید جو یہاں جانے وطن بنے جانے وطن کی جان ہے 26 جنوری ہندوستان کی شان ہے 26 جنوری یقصہ سبی کو حق دیا ہے دل شاد کیا ہے انگریزوں کی قید سے آزاد کیا ہے آزادی کا اعلان ہے 26 جنوری ہندوستان کی شان ہے 26 جنوری ہندوستان کی شان ہے 26 جنوری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ